پاکستان ریاض خان کی زبان سے آپ نے سن لیا ہوگا عمران ریاض خان آج اچانک سیشن کورٹ میں پیش ہوئے پبلک کے سامنے آگیا پبلک یعنی جنرل پبلک پولیس والے وکلا اور صحافی برادران کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہے وہ آپ نے یقینی طور پر مختلف سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر دیکھ لیا ہوگا تھوڑا سم میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں عمران ریاض خان جب ادارت کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے انہیں گھیر لیا لوگ ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ان سے سوالات ہو رہے ہوتے رہے کچھ جگہوں پر انہوں نے خاموشی کا اظہار کیا کچھ جگہوں پر انہوں نے جیسٹرز ایسے دیئے جیسے وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں عمران ریاض خان ادارت کیوں گئے تھے کیا ایسی وجہ تھی جو انہیں ادارت کھینج کر لے گئی اور کس موقع پر انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتانی ہے ساتھی ساتھ میں نے آپ کو ان ویڈیوز کے علاوہ کیونکہ یہ ویڈیوز تو آپ یقینی طور پر دیکھ چکے ہوں گے میں نے آپ کو ایک ایسی خبر شیئر کرنی ہے جو انتہائی اہم ہے اور بڑی خبر ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ ویلوگ کب کر رہے ہیں یا وہ ٹیلیویئن کے اوپر کب آئیں گے یا اپنی صحافت کا باقاعدہ آغاز کب کریں گے یہ ساری باتیں بہت عرصے سے ہو رہی ہیں اور مزید ہوتی رہیں گی لیکن آج کی جو امپورٹنٹ خبر ہے اس کا امپیکٹ بہت مڑا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے بالکل اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ہٹ کیجئے پروموٹ کیجئے مجھے معلوم ہے کہ سمی فائنلز چل رہے ہیں وارڈ کپ کے اندر اس کے باوجود آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ آپ کی محبت کا بہت بڑا اظہار ہے اس سے پہلے کہ ہم ٹاپ سٹوری کی طرف جائیں میں پہلے آپ کو بولتی تصویریں دکھاؤں گا یہ دونوں بولتی تصویریں جو ہیں وہ امران ریاض خان سے متعلق ہیں پہلی بولتی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ملاحظہ کیجئے یہ امران ریاض خان کی وہ بولتی تصویر ہے سیلف ایکسپلینیٹری تصویر ہے جس وقت امران ریاض خان نے سوال کرنے کے اوپر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا دائیں بازو ان کا آسمان کی جانب ہے ان کی شہادت کی انگلی میں تسبیح ہے اور جب یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے تو ان کے آساب ان کے ذہن اور ان کے جسم کا ساتھ اس لیے نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ کمزوری اتنی ہے اور آنکھوں کے اندر جو شدت ہے کرب کی وہ آپ بارثانی ملاحظہ کر سکتے ہیں تو یہ سیلف ایکسپلینیٹری تصویر ہے پہلی بولتی تصویر ہے دوسری بولتی تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ آپ ملاحظہ کیجئے امران ریاض خان وکلا کے چیمبرز کے سامنے سے جب گزر رہے ہیں تو وہاں پر کچھ پولیس والوں نے انہیں گھیر لیا میں کٹسی دوں گا شاکر محمود آوان صاحب یہ ان کی کاوش ہے انہوں نے پکچرز لیں ویڈیو بلائی اور یہ ملاحظہ کیجئے کچھ پولیس والے آتے ہیں ان کے قریب اور امران ریاض خان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں پولیس والوں کی جو ایڈنٹیٹی ہے اس کو میں نے یہاں پر ہائیڈ کر دیا ان کے چہرے چھپا دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے حکومتی یا نگرہ حکومت کے عطاب سے یہ بچ سکیں تو یہ وہ والحانہ محبت ہے یہ وہ رسپیکٹ ہے جو تمام ان صحافیوں نے کمائی ہے جو اس مشکل وقت میں بھی وہ بول رہے ہیں جو ان کو بولنا چاہیے کسی پرٹیکلور پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے نہیں جو ہمیں رائٹ پہ رہتے ہوئے بولنا چاہیے نوکنیاں گوائیں ماریں کھائیں الٹا لٹک گئے گرفتار ہوئے جیلیں کٹیں اس کے بعد بھی بول رہے ہیں تو کم از کم ہم ان پولیٹیکل فگرز سے بہتر ہیں ان سے بہتر ہیں جو اپنے پولیٹیشنز کے ساتھ اہدو پیما کرنے کے باوجود بھی ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو اس کو پولیس والے بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں پبلک بھی اپریشیٹ کر رہی ہے تو اب شامل کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری ایک ہی ٹاپ سٹوری ہے یہ وہ ٹاپ سٹوری ہے جس نے آپ کو ہلا کر رکھ دینا ہے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ٹاپ سٹوری کو بعد میں شامل کیا جائے ٹاپ سٹوری کو بعد میں شامل کیا جائے پہلے عمران ریاض خان کے حوالے سے جب یہ ویڈیوز آئی ہیں تو ایک انتہائی دل کو دہلا دینے والا رد عمل میں نے دیکھا ہے اور یہ آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹویٹ ہے مرتضی علی شاہ کا ٹویٹ کس کا ہے مرتضی علی شاہ تھا یہ رپورٹر ہیں جیو جنگ کے لنن میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے عمران ریاض خان کی ویڈیو کلپ کے اوپر جس کلپ میں ان سے سوال کیا گیا ہے کیا آپ کا سوفیئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ چپ یا خاموش تو اس کے پر انہوں نے کومنٹ کیا ہے نو کومنٹ فرم عمران ریاض خان میں مرتضی علی شاہ صاحب کو زیادہ نہیں جانتا لیکن مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کبھی ان بائیویزڈ رپورٹنگ کی ہوگی یا سچ بات کی ہوگی ان کی صحافت تو ایک پرٹیکلر جماعت سے وابستہ سٹوریز کو لے کر صحافت ہے میں نے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کبھی کوئی ایف آئی آر بھی بھگتی ہوگی پاکستان کے اندر مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے پنجاب پولیس کا تشدد صحاہ ہوگا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے انفوس ابڈکشن بھی صحیح ہوگی یا کہیں تین چار مہینے کے لیے تین چار دن یا تین چار گھنٹے کے لیے غائب رہے ہوں گے تو یہ اس طرح کے کومنٹ کرتے ہوئے ان کو ذرا شرم محسوس کر رہنی چاہیے اس سے پہلے بھی عرش شریف کی شہادت کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا تھا پاکستانیوں کے دل انہوں نے زخمی کر دیئے اب مرزا علی شاہ صاحب ایک خاص چینل کو ریفزنٹ کرتے ہیں انہوں نے میری گرفتاری کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو ٹویٹ کر کے انہوں نے بڑا سخت کومنٹ کیا تھا کہ جیسے ہم لا آبائنڈنگ نیشن نہیں ہیں اور ہم نے لا توڑا ہے تو ساری باتیں یاد رہتی ہیں بھائی جان بھولتی نہیں ہے یہ انتہائی افسوسناک سٹیٹمنٹ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اب میں ٹاپ سٹوری شامل کرتا ہوں آج کی جو ٹاپ سٹوری ہے آج کی ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں وزیر آزم اور وزیر داخلہ سمیت کئی وفاقی وزراء کے اساسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں وزیر آزم اور وفاقی وزراء کے اساسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں سب سے پہلے میں شیئر کرتا ہوں انوار الحق کاکر صاحب کے اساسیں کتنے چیدہ چیدہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر وزیر خزانہ شام شاہد اختر وزیر داخلہ سینٹر سر فراز بکٹی سمیت کئی وفاقی وزراء کے اساسوں کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں دستاویزات کے مطابق وزیر آزم انوار الحق کاکر چار کروڑ اکیاسی لاکھ بیاسی زار پانچ سو اسی روپے کے اساسوں کے مالک ہیں ان کے پاس بیس اکڑ وراثتی زری زمین بھی ہے جس کی مالیت اسی لاکھ روپے ہے جبکہ نوار الحق کاکر پاکستان چاغی مائننگ لیمیٹیڈ میں پچاس زار روپے کے شیئرز بھی رکھتے ہیں اچھا یہ وہ اساس جات ہے جو ڈیکلیئر کیے جاتے ہیں ٹیکس رٹرن کے اندر ویری رائٹ اب شمشاد اختر صاحبہ کے اساسے میں آپ کو اس میں نہ ایک ہیومر والی چیز بتانے جا رہا ہوں آپ ہنسیں گے گے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ وہ ہے جو ڈیکلیئرڈ ہیں پتہ نہیں اس کے علاوہ کتنے ہوتے ہیں سارے سیاستدان ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں آگے جلتے ہیں شمشاد اختر صاحبہ شمشاد اختر نگنا وزیر خزانہ ہے انہیں کراچی ڈی اچے فیس سکس میں چالیس لاکھ کا گھر اور ڈی اچے میں ایک پلاٹ کی قیمت ایک لاکھ پچیس ہزار روپے ظاہر کیے اچھا چالیس لاکھ میں کون سا گھر آتا ہے ڈی اچے کراچی کے اندر میری سمجھ سے باہر ہے بھلے وہ کتنا پرانا ہو ویلیو تو اس کی کرنٹ لکھ نہیں ہوگی وزیر خزانہ نے دو ارازی کو والد سے گفٹ ملنا ظاہر کیا ہے جبکہ انہوں نے دو ارب انیاسی کروڑ روپے کے نیا پاکستان سرٹفیکیٹ بھی حاصل کر رکھیں شمشات کے پاس پی ایسوں میں تین لاکھ روپے زائد کے شیئرز ہیں اچھا جی اب سرفراز بکٹی صاحب کے بھی اسی طرح سے جو اساسا جات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کے پاس ملتان میں دو کنال کا گھر ہے جس کی مالیت ایک کروڑ روپے ہے جبکہ ان کے پاس ملتان یونائٹڈ مال میں دو کروڑ پچاس لاکھ روپے مالیت کا فلیٹ بھی ہے سینیٹر سرفراز بکٹی کے پاس اسلامباد میں تین کروڑ بارہ روپے مالیت کا گھر جبکہ کوئٹا میں ایک کروڑ روپے مالیت کا گھر بھی ہے اس کے علاوہ سو آن اب میں ذرا آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اساسا جات مرتضی سولنگی صاحب کے ذرا دیکھئے گا نگنا وفاقی وزر اطلاعات مرتضی سولنگی صاحب کے اساسا جات کی تفصیلات یہ ہیں جاری دستہ وزاعت کے مطابق نگنا وفاقی وزر اطلاعات دو کروڑ 32 لاکھ روپے کے اساسوں کے مالک ہیں مرزا سولنگی کے پاس ایک کروڑ 27 لاکھ روپے جبکہ ان کی بیوی کے پاس اسلامباد میں دو گھر 31 لاکھ روپے مالیت کے اور 18 لاکھ کیش ہے 31 لاکھ روپے مالیت کے دو گھر میں سر پکڑ لوں بھائی اچھا اس میں جو سب سے ہسانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نگنا وفاقی وزر اطلاعات ساڑھے بارہ لاکھ روپے کی گاڑی کے بھی مالک ہیں بھائی ساڑھے بارہ لاکھ روپے میں آج کر چلی ہوئی تھکی ٹوٹی مہران بھی نہیں ملتی بھائی اور کون سی وفاقی وزیر اطلاعات کے پاس ساڑھے بارہ لاکھ روپے کی گاڑی ہے ایک تو ٹیکس ریٹن لینے والے یہ ٹیکس ریٹن لے بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ باتیں کرتے ہیں الامان الحفیظ اس کے علاوہ بندہ کرے تے کی کرے اچھا جی اب میں آپ کے سامنے خبر جو روکی ہوئی تھی وہ بہت جل سکرین پہ بھی آ جائیں گے توڑا صحت کا خیال کیا جا رہا ہے لیکن عمران ریاض خان سیشن کورٹ کیوں گئے تھے وہ اس لیے گئے تھے کیونکہ ان کو ایف آئی اے کی جانب سے گرفتاری کا خطرہ ہے اس حوالے سے سب سے پہلے ٹویٹ کیا مطی اللہ جان صاحب نے انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے انکر عمران ریاض کو اب کیوں گرفتار کرنا چاہتی ہے تصویر بھی انہوں نے شاہ شیر کی ساتھ میں خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ عدالت نے پنجاب پولیس اور ایف آئی اے کو انکر عمران ریاض کی گرفتاری سے اٹھائیس نومبر تک روک دیا ہے اچھا پنجاب پولیس کیوں گرفتار کرنا چاہتی ہے پنجاب پولیس کے سربراہ اور قانون نافذ کرنے والے محکموں کے خلاف مبینہ سوشل میڈیا مہم چلانے پر درج مقدمے میں انکر عمران ریاض خان نے تفتیش کے لیے پیش ہونے کی محلت طلب کی ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں عمران ریاض نے اپنے وکیل میار شواک علی کے ذریعے دائر درخواس میں قبل از گرفتاری زمانت اور ایف آئی اے کے سامنے تفتیش کے لیے پیش ہونے پر محلت کی استدعا کی عمران ریاض خان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایف آئی اے کے ان کیسز میں شامل تفتیش ہو کر بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ایف آئی اے عمران ریاض خان کو کیوں گرفتار کرنا چاہتی ہے یا پولیس کیوں گرفتار کرنا چاہتی ہے جبکہ وہ اتنا لمبا پیریڈ ایک کرب کا گزار کر آئے ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے ایک تو ان کی تصاویر بہت زیادہ آنا شروع ہو گئیں پھر ان کی کچھ ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئیں اور اس کے بعد جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت مین سٹریم میڈیا پر جتنے بھی انکر سے میں بشمول چند بڑے اشرافیہ کے نام ان اشرافیہ کے اوپر وقت آیا ہے تو سب چک چلا رہے ہیں اس سے پہلے پندرہ انکرز آلریڈی آفئر ہو چکے تھے کسی نے بات نہیں کی یہ آپ کی کمیونٹی کے درمیان عدم اتحاد کی وجہ ہے کہ آج ایک ایک کر کے آپ سارے کے سارے آفئر بھی ہو رہے ہیں اور نوکریوں سے ہاتھ بھی دو رہے ہیں مگر مجال ہے کسی کے کسی نے ایک دفعہ بھی بات کریں کچھ کیوں کم از کم اٹھارہ سے انیس انکرز اس وقت تک نوکریوں سے برخواست ہو چکے ہیں یا پھر آفئر ہو چکے ہیں ہم بھی ان میں شامل ہیں نہیں بات کی انہوں نے اب کیونکہ نیشنل میڈیا جو ہے وہ نگرہ حکومت کے مکمل کنٹرول میں ہے باقی آپ کو بتائیے نگرہ حکومت کے مکمل کنٹرول میں ہے اگلا سٹیپ ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ وہ تمام لوگ جو یوٹیوب کر رہے ہیں ٹویٹر کر رہے ہیں فیس بک کر رہے ہیں انسٹا ٹک ٹاک ان سب کے اوپر ایکٹیو ہیں اور تھوڑا سا بھی ان کا پولیٹیکل ٹلٹ یا پولیٹیکل اوپینین ہے ان سب کے خلاف ممکنہ کریک ڈاؤن کے اطلاعات ہیں وہ کریک ڈاؤن جو ہوگا وہ انتخابات سے چند دن پہلے ہو سکتا ہے اور عمران ریاض خان کے اوپر جو گرفتاری کی خدا نخواستہ تلوار لٹک رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے اسی لیے انہوں نے پروٹیکٹیو بیل یعنی گرفتاری سے قبل جو زمانت کی درخواست ہوتی ہے وہ دی اور ان کی یہ درخواست قبول کر لی گئی اور اٹھائیس نمیمبر تک ان کو زمانت مل چکی ہے تو اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی کیس فائل ہو چکا ہو تو کیسز ان کے پاس آلڈاڈی فائل ہو چکے ہیں تو اور لوگوں کے پر بھی ہو سکتے ہیں تو اٹس اے ویک اپ کال فر ایوریون اسپیشلی سوچل میڈیا انفلوینسرز اور انکرز اب آپ سب کی چیخیں نکل رہی ہیں کسی کا نوکری سے نکلنا خبر ہوتی ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بہت سارے سوچل میڈیا پورٹل بھی اپنی مند مانی اور مرضی کر رہے ہوتے ہیں اب تو متحد ہو جاؤ بغیر تو بس آج اتنا ہی کہنا تھا ویلوگ سے اتنا ہی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ہیٹ کیجئے دعوی میں یاد رکھے گا اسلام علیکم رحمت اللہ